ڈراؤنڈ ریپورٹ کے آج کی شمارے میں ہم اندرکور سنبل آئے ہیں جو ٹاؤن سے مسلک ایک علاقہ ہے تو یہاں پہ آئے ہیں اور ہلاکی کہیں جو روڈز جو ہیں خستہ ہو چکے ہیں ان پہ کام جاری ہیں اور کہیں جو پروجیکٹس ہیں زیر تعمیر ہیں اور یہاں جو لوگ ہیں ہلاکی کنٹریوں سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ روڈز خستہ ہوئے کے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو دیرینہ مانگ تھی اس روڈ کے حوالے سے وہ بھی آج اس میں کام چڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی جو یہاں کام کیے گئے ہیں سلاٹرہوس کی بات کریں گے میرے جھال یا واقعی انہیس کو جو میکنمائزیشن کا کام کیا گیا ہے تو اس سب پہ بات کرنے کے لیے یہاں کی لوگل ناغری ہیں ان سے بات کریں گے اور ان سے بتائیں گے کہ کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کرنا باقی ہیں اور کیا کچھ جمار سے ان سے بات کریں گے تو کیا شکر گزار خاص کر شہر میں سب جانگیر سب ان سے شکر گزار آش آئی نم روڈ آش آئی وریہ کیا کائم کن کن جائے چاہی کائم ملب انکمپلیٹ ممکن چھو رب سن جہری سر کاری آش جان سب چم کائم تو کمپلیٹ میں تو آش کچھا کیا کیا کرنے شید بیز رہا آش چھو منی کن کن جائے کیا لنگ روڈ ہز باقی کرے جان سب سکر تو آش من تو کٹ کر جائے سپورٹ پر کیا چھو کچھ آف سر سائب آن تو ہی شید باقی ہو سر مجبوری کام پلیٹھ اس بچ سکر کام چران میں جہری چھوڑ گزار جس کارندہ رہا ہے مجبوری ایمی چھوڑی ایک کشپ دی آل ایک چیوڑی دی آش آئی چھوڑی کر سکر اس جان سبس جان گزارش کران تچپت آج کیا جات پانیٹا سلسیر موج بین پکر ٹھو ٹھو ٹو ٹھو 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 ٹھولا لائٹس ٹھو 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 ٹھوڈیٹس نگ جان شہن لگاہ نس軍 چلاج یہ ہماریون چلاجینت صورا لائٹس بہریا جن چلا گئے گئے تو انکی رایو کاریو کارن جان سب نے شکر گزار سے ڈاٹمج شکر کریں تو اس کے نشال ہے انشاء اللہ امیت ہوتا ہے اس میں ہے تک سو چس کریں ہوتا ہے ارسل کو ہوتا ہے خود شکر گزار سے اگر آپ کو کاملن راستہ ہے ایک دنیا ہے وہ سوٹ کون سپ اس میں تداری وقت شکریہ نہیں ہے ٹکر گزار سے جان سب چکل گزار سوٹنا گزار سکتا ہے ایک کو سپ بیک ایمیے ہیں کہ یہ سکل گزار ہائی ہے سالے نسل رہے ہیں اس حتى نسل رہی ہوتا ہے سوال ادواؤ میں دیں آج زندگیوں میں نہیں بیا ہے اس سوال پھول دار کھانا جلو اس کی تک پاری زیادہ ہے تو موضوع نہیں ہے آپ کے پارے چس بارے کامی ہے احتران یا اچھ رہے اچھوچے اپو آگے ہمینے اپنے ویٹھے شکرے دار ہوا گا کے بھائے اچھوٹا یا پیتے ہیں اچھوٹا رہے رہے ہیں تو موضوع ہے اپنے پارے پاور اس مسکل کے پارے اب جانکشن پیٹ ایک اپ الگ دسیا گئے اگر سائے ہیں وہ سائے پازی موجود بھی ک Another اچھی ڈکٹ میٹر میٹر چلا گا نئی میٹر چلا گا مگر پاور چھنے پاور باگر میٹر لاغا بلکہ 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 کیا گزر سے انتظام اگر آپ جہنے آئے سے پاور آئے سے ہے سوگے ایجاد مہر بینی گورنمنٹ روڈ آس ہے چلو ٹھیک آہ لیاکہ صاحب آپ سے جانا چاہیں گے یہ آہ جو یہاں پہ روڈ بنا ہوا ہے اس سے بات ہو گئی ہم ان سے تو کیا مزید جو پروجیکٹس یہاں زیر تعمیر ہیں ان کو اب فاسٹ ٹریک بنیاد پر کام کرنا چاہیے اور اگر بات کریں گے بیجلی پانی کی صرف کتنا مشکلات ہیں اس گاؤں میں اور کیا کام ہوا ہے کیا کرنا باقی ہے پہلے ہم یہ کہیں گے یہ جو روڈ ہے اس ٹائم جہاں پہ ہم ابھی کھڑا ہے یہ جنگشن محلہ تک یہ روڈ ہے پچھلے پنچیس تیس سال اسے یہ ایسے ہی پڑا ہوا تھا اس کی بہت ساری ڈیمانڈ سم نے کی تھی لیکن کبھی کوئی یہاں آپسر نہیں آتا تھا کوئی یہاں ریسپونسیبیلٹی جو ٹیم ہوتی ہے وہ یہاں پہ نہیں آتی تھی تو آج جو یہ روڈ تیار ہو گیا ہے یہ ساری جو مہربانی ہے وہ ہماری جہانگیر صاحب جو چیئر میں رہے ہیں اندرکوٹ کے سنبل اندرکوٹ کے تو اس کی بڑی مہربانی ہے کیونکہ بہت بہت اچھا روڈ یہاں بنا ہے تو اگر ہم دیکھیں گے جو سنبل ٹو ناؤگام روڈ ہے اس کے باوجود بھی اگر ہمیں کبھی مشکلات ہو جائیں گے وہ وہاں جو اگر بند ہوگا کسی وجہ سے مثلا کبھی کسی وقت ڈائیورجن کا ایشو ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری فیصلیٹیز ہیں یہاں سے ہم نکل سکتے ہیں یہاں پہ ہم یا اس روڈ سے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں یہ ہم یہ سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو یہاں کے فارمر سے زمیندار بہت سے فائدہ ہوا ہے مثلا جو یہاں کی لینڈ ہے اس کی ریٹ ہوتی تھی ایک لاکھ دو لاکھ ایک کنال کی تو یہاں جن کا یہ لینڈ ہے وہ گریب فیملی سے ہیں تو ایک کنال بیجنے سے کوئی فینانشل امپرومنٹ نہیں ہوتی تھی آج اس روڈ کی وجہ سے یہ جو یہاں کا لینڈ ہے اس کا تقریباً پانچ آٹھ لاکھ تک ہو گیا ہے بیکاوز آف دس روڈ بلکو یہ بتائے آہ جو اور کرنے کی کیا ضرورت ہے حالانکہ جو روڈز ہیں یہ پازٹیوٹیوٹیو ہیں چلو ٹھیک ہے روڈ ہو رہا ہے کام تو کرنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ اور مزید کیا کرنی ہے یہاں اس ٹاؤن کو اس کی پیش رفت کے لئے کیا ہے چاہیے بیوٹی فیشن کے حوالے سے بات کریں گے یا جو اینلنکس ہیں یا باقی کلورڈز لگائے جا رہے ہیں یا ایسے کچھ اور روڈز ہیں جن کو کام کرنے کی ضرورت ہے ہاں بلکل ہمیں سب سے بڑی سب سے بڑی پرابلم ہمیں یہی ہے کہ جو ہمیں پانی نہیں ہے ہاں اس ٹائم جو وہاں چنار کے چنار کے پاس ایک پابلک پوسٹ لگایا گیا ہے سب لوگ ہم روز نکلتے ہیں ریڈیا لے کے ریڈیا ریڈیو میں وہ ٹائنکی لے کے ہمیں ٹائنکیوں میں پانی لانا پڑتا ہے پھر گھر میں ان کو ایک ایک کر کے برتنوں میں ڈالنا پڑتا ہے وہ سب سے بڑی پرابلم ہمیں ہے یا خاص کر وارڈ الیون میں وارڈ الیون جو ہے اس میں پانی کی سب سے بڑی پرابلم ہے اور ابھی جاوے صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں پہ میٹرز لگائے جاتے ہیں جبکہ بیجلی ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں چوبیس گھنٹے میں ایک دو گھنٹہ بیجلی آتی ہے تو وہ بھی ہمیں پرابلم ہے تو یہ بتائیں ایک اچھا جو انیشیٹیو لیا گیا تھا جو یوٹس کے لیے بنائے گا تھا وہ سٹیڈیم جو ابھی بنا رہا ہے جو گراؤنڈ فیلڈ بنا گیا ہے کتنا کام ہوا ہے اور کتنا کرنا باگ ہے کیونکہ جو پلی فیلڈ ہیں جوان کے لیے ایک بون بیک مانی جاتے ہیں کیونکہ آج جو نشی کے لط میں نوجوان ہوتے ہیں ان کے لیے جو کھیل کود کے لیے جو بنا رہے ہیں تو اس میں کیا کام ہوا ہے اور کیا کرنا باقی ہیں کیونکہ کنڈیوز اس کے گریونس ہمیں دیکھیں پھر سے ہم شکر گزار ہے چیئرمنٹ صاحب کے جو جہانگیر ہمارے چیئرمنٹ رہے ہیں اس نے بہت سارے کام ایسے کیے تھے لوگوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن سے جن کو ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے یہ گورنمنٹ نے کام کیا یہ گورنمنٹ نے کام کیا کیا اس سے پہلے گورنمنٹ نہیں تھی اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے جہانگیر صاحب چیئرمن بن گئے تب سے بہت سارے کام ہو گئی مثلا یہ سب سے بڑی یہی کام ہو گئی کہ جو یہاں سٹیڈیم بن گیا ہے اس کا جو بہت میریج ہال بھی وہاں بن گیا ہے میریج ہال پہ ہم آئیں گے سٹیڈیم کا کتنا کام ہوا سٹیڈیم کا مجھے لگ رہا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کام اس کا ہو گیا ہے ہاں بلکل اب اس کا تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ اس کا بھی کام چل رہا ہے وہ سب جہانگیر کی وجہ سے ہو میریج ہال کا کیا سٹرس ہیں میریج ہال کا بھی کام چل رہا ہے بہت اچھا کام چل رہا ہے تو اس کے آگے جو باقی ریسپانسیبلٹی ہوگی وہ نبائیں گے ویسے تو کام اچھا ہو رہا ہے شکریہ ہمارے ساتھ یہاں لوکل ناغرک اس کے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے جوان جو یہاں پہ تھے لیاکت صاحب اس سے بھی بات کی ہیں اور مزید بات کریں گے اگر چاہیں گے تو جہانگیر صاحب کا نام آیا تو اس سے بھی بات کریں گے کوش کریں گے اس کے ساتھ مزید لوگوں سے جڑائیں گے اور ان سے بھی راج لیں گے اور ان کی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے ہم آج جو بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ایک جو ہیں یہاں جو کچھ ڈیمانڈ سے اس کے حوالے سے چاہیے نیزول کی بات کریں گے سمل ڈاؤن کی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جو ہیں ابھی لوکل ناغرک کیجئے اب بتائیے جو فارق صاحب یہ جو ڈیمانڈز ہیں کیا کچھ انپرویمنٹ ہوئی ہیں کیونکہ آپ اس میں فالو اپ کرتے ہیں جو سمل بریج کے حوالے سے آپ نے کہی بار یہاں پہ جو یہاں جو پروگرامز ہو رہے ہیں باقی بھی کوئی عوامی دربار ہوتا ہے تو وہاں پہ آپ کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں تو کہاں تک پہنچے ہیں وہ ڈیمانڈز اگر سمل پرویج کی بار کریں گے آہ نیزول میں آپ کی کچھ ڈیمانڈ سے تو کہاں تک پہنچے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جو تائیزن تعلق چھ ملب ڈیمانڈن ہون ڈیمانڈ گو ایس تیٹ پیٹ کرائیں یعنی پیٹھے انڈی ایس سرکار مرکز ما زساس صدا آئے تیج لیک بیک ٹو جو بلیش دیوش گستگی ورش آئے کھوش آئے کادم چی کی اشیور کمیشنر الگ ٹر اکٹوبر زساس وبروز سنیچر وار آئے میریز کونوانڈ زیدیو مانے تاسمون چپ پریاتی سمل بریجز یمد مالا بس اپس بریج گناہ اناگریشن سو شلووت اور اشم بیاکس شاڑی پورا ساہز ساہز اوست مساڈ زساسو دا بس ہمرا اسکیس انڈیبول امپ اکبر لونسا بس لوگ اکیوں وہ آنے والی میں نے باشی کامیشنر خطوات کے خطوات کی طورت کمیشنر قاتل کی ممتازت نے باشی ممتاز باشی ایسی پیٹی دے یا رکی دیکی انیم آیا جوانٹی ایسی پاپورچ میں گزراز پرنس پارمج نیم جناب تا ہی کاری دیوز سا سی وجہ رکر فرمائی انیم آیا جناب تا ہی دیوز زیادی ایسی سا پو پرنس پارم، دیمانڈ کے اشم بریجو شاڑی پورا سچسو ملا امارد یکسو اسو دیوشن ساسبودی کنال سو ایرگیت کران جناب تحت اس پرابلیم تحت ستمی کھاتر چایسی مونمت امچو باریدی مطور کاری ایمانز پاروزتوو ناو زسازتوو بروزی جبارات اونرابل چیپ سکتری ویسا اکس چیپ سکتری واس منی سکتریڈ گاندر مارک چوی می سو ناو بروزی سنیچر وار تیمکین کمیشنر سکتری ان چونکی تیماسی شکمیشنر سکتری اکان تیم بجیتر وار دیمانڈ کرید باکی روزی سویتر دیمانڈ تیمسا کاری سن یا سا دیسی ڈاکٹر اویس سمانو واریا گیت واریا چن پھول پیل تاتمجکی سنبال پارک سیکی سری کلچر ڈیریکٹر فارک صاحب راتر میونی ہمنام تیمیزی چیھ ڈاکٹر فارک صاحب راتری نیچڈا چھو تیمسان شان پرابلیم کی تیس کور ارگیشن ورادا تمیس ساتھ مسلاک کھده یتسا تیمان رینجشنر ملو بنا بس ارگیشن تیمون ه Louise وارد تیمیسات آئی زیو هز اماریت فارک سمنس کور روایچی کرسک کامی وای میں چلا شب مشہور سنبل کالوینی ایک سی جاتے تمام جنائی پہلی یہ سب ڈیوڈن ڈیوڈیم اس قدل چھو اچھو اس تک پیش رفت گئی اگر اوٹرہ چیپ انجینر میڈیر میڈم آئی نوی تمسکور میں مبارک تنویر اجیز اسی تیس تیار سنبل غانتربال ایمدہ اسی سنبل کدلوک سو اوز بیکٹو ویچو ویڈیو اکٹوبر ساس اوز ارز کرا ملے سنی چروا لگا مجھے یہ مقام ہے مگر اس بے چیزی ڈسٹرک ایڈمینٹر چیزی ڈسٹرک ایڈمینٹرک چیزی ڈی پیشنر بے چیزی ڈسٹرک ایڈمینٹر کیا میں چیزی ڈیپٹی کمیشنر باگری پورا چھوڈ مجھے زیادی ویڈیوک ویڈیوک رنگوی شہر کم کرا پریکٹیکلی خوٹو ووٹو ہمو تصویروں بغیر کے پانی شہرت کرب ہے ہاں گسان چلو محنت چلو بکرائیں تیمان چلو گسان البراہ ڈپٹی کمیشنر صاحب اگر تیمان پاتل روز بڑھکا چھنے ہم سانی ام ڈیمانڈ سارے ہم پینڈنگ بریجز باقی یہ پارک سنبل وغیر چی جی امسی ڈپٹی سی او یہ چھو پیچی ڈیو جن گوش آسون ہمارے ساتھ یہاں کے اور ایک جو ناگرک ہیں فارق احمد صاحب کنٹیو سے جو ہیں یہاں بلاگ دوس ہوتا ہے یا کوئی عمام دربار ہوتا ہے اس کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں ہر جو پبلک ایشوز ہے ان کو ریز کرتے ہیں ان کے جو ڈیمانڈ سے بدائے جا رہا ہے کہ ہی ڈیمانڈز فلپل ہوئے ہیں اور کئی اور کرنے کی باقی اور کئی لوگ سے بات کریں گے زور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ نے بھی کئی دفعہ اس پر ریپورٹ کیے ہیں اور ہم نے بھی دوہزار اٹھارہ کی بات ہے یہاں پر بشیر صاحب ایش ڈیم کے طور پر تائنات ہوئے تھے تو انہوں نے پہلے ہی یہ انیشیٹو لیا تھا کہ اس پارک کے ریلیٹڈ اور یہ پارک بہت ہی اچھی بنائی گئی تھی بعد میں اور یہاں پر لوگ دن میں لنج بھی لنج بھی کرتے تھے اور یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے بھی تھے اور یہاں پر جو جہانگیر صاحب ایکس مونسپلٹی چیئرمن ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ اس پر ورگ کیا اور کام کیا اس پر اور یہاں لائٹے اور بھی جو چیز کی چیزوں کی نیر تھی یہاں پر وہ انہوں نے فلفل کیا تھا جسٹ وغیرہ اور مگر بدقسمی تھی بات ہمارے لیے ہمارے سونہ وائری کے لیے یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے نہیں لے رہے ہیں جو کو جو بھی یہاں پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں اس چیز کا ذکر نہیں ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو یہاں کی مطلب چاہیے فیڈریشن ہو چاہیے لوکل جو ہوتے ہیں ان کو چاہیں کہ وہ اس ریلیٹڈ بات کریں کیونکہ اگر آپ پورے کشمیر میں دیکھیں گے پورے کشمیر میں آپ کو بس یہ وہ کالی دیکھیں گے آپ جس میں ہر کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آئے گا تو ہمارے لیے یہ بدقسمتی کی باتیں ایسا ہوا ہے سننے میں آیا کہ دو ڈپارٹمنٹوں کے درمیان کچھ مسئلہ تھا ہم اس میں یہ پارک اس میں گس رہی ہے بیچ میں بیچ میں تو ان کو چاہے وہ آپس میں سارٹ آؤٹ کرے اور اس پارک پہ دوبارہ سے کام شروع کرے تاکہ عام لوگوں کو رہت ملے ہمارے ساتھ جو ہے منصفل ایکس چیئر میں جہانگی نام ڈار صاحب جہانگی صاحب کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ جو دروار ہوا کرتے تھے یہاں پہ آپ لیکن یہاں جو کنٹروورسی رہی ایرگیشن ڈپارٹمنٹ ورسز یہاں کے جو باقی جو ڈپارٹمنٹ ہے فلوری کچھ ڈپارٹمنٹ ان کے درمیان کچھ جو رینٹ کا ایشو چلا اس کے بعد جو پارک ویران پڑی ہیں کہ ہی آپ نے جو ہیں کہ ہی کورنرز پہ آپ پہ بات اٹھائی ہے کچھ ایشورنس ملی دیکھیں سب سے پہلے میں شکریہ کر رہا ہوں خاص میڈیا کا میڈیا نے کافی اس میں تعاون دیا ہے میڈیا بھی چاہتا ہے کہ یہاں اچھی طرح یہ پارک پھر سے منٹین کیا جائے تو سب سے پہلے میڈیا کا ہی شکریہ کرو کہ میڈیا یہی کش میڈیا کی کشری کی پارک پھر سے منٹین کیا جائے تو جہاں تک اس پارک کی بات کریں ہم دو ہزار اٹھان تک یہ پارک بہت ہی اچھی پارک تھی انیس تک بھی تھوڑا تھوڑا انیس تک بھی ٹھیک ہی تھی تو بہت اچھا لگ رہا تھا اس ٹائم جب ہم اس پارک میں بیٹھتے تھے اور اس کے بعد اور ایک مسئلہ ہے یہاں پہ ایک پرانا ایک تاثیل ہے سنبل تاثیل ہے پرانا تاثیل ہے جو ایک منٹین کی طرح ہے تو کافی یہاں گیدرنگ ہوتی ہے عام لوگوں کی عام ایریوں سے لوگ آتے ہیں جن کو یہاں کام ہوتے وہ بھی اس پارک میں اچھی طرح سے اپنا لطف اٹھاتے تھے اور آرام سے بیٹھتے تھے لیکن بدقسمی تھی یہ چیزیں ہمارے لئے دو دپارٹمنٹوں کو آپس میں کچھ مسئلہ ہوا ان کے بیچ آپس میں کنٹروورسی ہوئی جس سے عام لوگ سفر کر رہے ہیں سفر کیسے لوگ کر رہے سفر اس وجہ سے لوگ کر رہے ہیں کہ آج کا لگہ ہم دیکھیں گے اس پارک کو یہ پارک بلکل ایک ڈمپنگ سیٹ لگ رہا ہے بلکل ڈمپنگ سیٹ جیسے ہیں ویسے یہ پارک بھی لگ رہے ہیں اور ہم نے بہت بار ہم نے بہت جتنے بھی یہاں جتنے بھی یہاں میٹنگ جتنے بھی یہاں منیسٹرز آئے اور ہم نے ہر ایک بات میٹنگ میں یہی بات رکھی اس پارک کو ویسے ہی منٹین کیا جائے جیسے آج تھے تین یا چار سال پہلے اس پارک کو منٹین کیا جاتا تو آج کے ڈیٹ میں ہمیں لگ رہا ہے تو ابھی تک جتنے بھی ہم نے اپنے پونٹس رکھے تھے اپنی علاقے کی طرف سے مجھے لگ رہا ہے ہر ایک چیز ہوا ہے لیکن بدقسمی یہ چیز یہ پارک ابھی تک منٹین نہیں کیا جا رہی ہے تو ابھی بتائے ریسنڈی یہاں پہ پبلک دربار ہوا ہے سیکٹری ٹیوریزم یہاں پہ آئے تھے عبدرشید صاحب وہاں پہ اشورنس ملی کیا اس کے بعد کوئی پہل ہو ہوئی دیکھیں جب یہاں ٹیوریزم سیکٹری آئے تھے عبدرشید صاحب آئے تھے اس کے سامنے بھی میں نے یہی ڈیمارڈ رکھی تھی کہ اس پارک کو منٹین کیا جائے تو اس نے بھی اس ٹائم بروسہ دیا عبد صاحب نے کہ آنے والے ٹائم میں اس پارک کو ہم منٹین اسی طرح سے منٹین کروائیں گے لیکن ہماری گوز جائے دیکھا ایک انسان کی دور بس کہتے ہیں ملا کی دور مجید ہے ہماری دور بس اپنی ڈیس صاحب کی تک ہے تو ہماری گوزہ چاہیے کہ اگر چاہے ڈیس صاحب بھی تھوڑا اس میں سیریس لے تو اس پارک کو پھر سے ویسے بنایا جائے جیسے پہلے تھے بہت بہت شکریہ آئے تھے ہمارے ساتھ ایکس ملسفل شیئرمین جہانگی رحمت ڈیار صاحب اور اس گراؤنڈ رپورٹ کے شمارے میں جو ہم بات کر رہے تھے کہی جو گریونس آئے ہیں کہی جگہوں پہ جو پوزیٹو سٹوریز آئے ہیں ڈیولارمنٹ خوئی اس ٹاؤن کے حوالے سے تو اس حوالے سے جو ہیں کہیں اور لوگ اسے آپ کو ملائیں گے اور جو ریکشن ان سے لے لیں گے کیا مدہ ہوا ہے کیا اور کام کرنے کی ضرور سے کیا کام ہوا ہے کیا مسئلے مسائل ہیں وہ آگے تک آپ کو ضرور پہنچیں گے گراؤنڈ رپورٹ کے شمارے میں ہم نے بات کی ہے حالانکہ کئی گریونس آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے کئی پاؤسٹو سٹوریا کی ہیں حالان میں جو اندر کھوٹ پہ سناواری میں جو ہیں یہاں پہ گراؤنڈ تھا لیکن اس کو منٹین بھی کیا گیا ہے اور یہاں پہ آج جو ہیں کھل کود میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کامرہ میں آپ کو دکھائے گا ابھی جو ہیں سردی کے آئام ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہے ایک جوش ہے ناو جان میں وہ کھیل رہے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جو ہے اس کو منٹین بھی کیا گیا ہے سپورٹس کاؤنسل کا جو اس میں بورڈ بھی لگا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کنٹیوں سے جو ہیں لڑکیں آنا چاہیے تاکہ جو ڈرگز ہیں جو ڈرگز کے لط میں لوگ آئے ہیں جو مبتلا ہوئے ہیں اس کو بچانے کے لئے جو ہیں یہاں اس کو گورنمنٹ کی کوششیں ہیں یہ ڈرگز سے باہر لوڈکوں کو رکھنے کے لئے جو اس میں سپورٹس پائنے چاہیے یہاں پہ ہمارے کچھ جو سپورٹس میں ہیں ان سے بات کریں گے اپنا نام بتائیں اور کتنی اہم ضرورت ہے آج سپورٹس کی آلے سے بھائی اسلام علیکم میرا نام سید ہوئی ہے تو میں تو ایک چھوٹا سا کرکٹ پلیئر ہوں ہم بیجو چاہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو سپورٹس کے لحاظ سے اگر اہمیت کے لحاظ سے کہا جائے تو یہ سب سے مین کریکلوم ہوتا ہے سب سے مین بڑا فورم ہوتا ہے ایک یوٹھ کے لئے ایک یوٹھ کے لئے نہیں ایک بچے کے لئے بھی چاہ تک بچے اس گراؤنڈ میں آئیں گے نہیں وہ کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے نہیں تو اور میں شوق نہیں آئے گا کھیلنے کا جذبہ نہیں آئے گا کھیلنے کا اور کھیلنے کا جذبہ اس لئے امپورٹن ہے کیونکہ اس میں انسان صرف کھیل کھیل سے نہیں سیکھتا ہے لائف کا ڈسٹیپنگ بھی سیکھتا ہے بھی سیکھتا ہے تو اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے سٹیڈیم کا ہونا ہے آپ گوھرمنٹ کی بھی کوشش ہیں کہ جو یوٹھ ہیں ڈرگ سے اس پہ باہر رہے ہیں کتنا امپورٹنس ہیں جو اب گراؤنڈ بنا ہے اور کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کھیلنا ضروری ہے کھیلنا ڈرگ کے حوالے سے بھی اگر دیکھا ہے اگر انسان بچوں کو دور رہنا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا کہ بچوں کا ادھر آنا بہت ضروری ہے جب تک بچہ یہاں نہیں آئے گا تب تک اس کا منٹل سیٹ اپ ایسا بنے گا نہیں اور اس کے پاس بیکار ٹائم زیادہ رہے گا جس کی وجہ سے پھر بیکار کا منٹ جو جو کہا جاتا ہے ڈیولز ورکشاپ تو جتنی دیر انسان بیکار نہ رہے بلکہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں مشغور رہے وہ اتنا بہتر ہوگا اس کے لیے تو اس لحاظ سے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی فیسلیٹیز کی ضرورت بھی ہے یہاں پہ جیسے کراؤڈ ہے کراؤڈ کے لیے چیئرز بھی ہونی چاہیے یا ہمارا جو یہ گراؤنڈ ہے اس میں کرکٹ پیچ ہے اس کو لیا اس کے لیے طرف بنانے کی ضرورت ہے اور باقی صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے اگر فوٹبال کے لیے بھی پوسٹ بنائیں گے یا والی بال کا بھی ایک کوٹ ہوگا تو بہت بہتر رہے گا ہمارے یہاں پہ جو میں نے جب یہاں اندر آگے تو یہاں سپورٹس کانسل کا بورڈ لگا ہوا ہے کیا سپورٹس کانسل سے کیا اپیر رہے گی کہ اس کو اس گراؤنڈ کو حالانکہ ایک خوبصورت گراؤنڈ ہمیں دیکھا ہے اندر کوٹسنبل میں تو اس کو کیا اور مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کیا گزارشت رہیں گے سپورٹس کانسل میں مینٹین کرنے کے لیہاتے میں ایک بات کہوں ہوں گا کہ اگر معمولی آج کو بارش بڑھتی ہے تو کم سے کم دس بیس دن یہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی ہوتی نہیں ہے اسی لئے اگر تھوڑا سا لیولنگ کریں اس گراؤنڈ کی صحیح سے تاکہ معمولی بارش کی وجہ سے ہمارا کھیل کود نہ رکے یہاں پر یوں تھوڑا اینگیج رہے آج کل کے آپ چھوٹیوں کا ٹائم بھی چل رہا ہے سردیوں کا موسم چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے بچے ہیں اس ٹائم پہ گیم دیکھنے آئے ہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا مینٹین ہوئے تھوڑا سا لیولنگ ہو اس میں بنے اس کی بس ہم یہی چاہتے ہیں تو آپ جو گراؤنڈ بنا ہے کب بنا ہے یہ گراؤنڈ یہ گراؤنڈ تو ابھی پچھلے سالی بنا ہے اس کا کنسٹرکشن آنگوئنگ ہے تو ہم یہ بھی گزارش کریں گے تھوڑا فاسٹ ٹریک میں اس کی یہ ہو جائے کنسٹرکشن کا کام اس کا تھوڑا فاسٹ ٹریک میں ہو جائے تو آپ یہاں پہ کون سکون سی گیم کھیر رہے ہیں ابھی حالاکہ سردیوں کا عام ہے ابھی بھی تھنڈ بہت ہیں لیکن جوش آپ میں ہیں کیا گیم یہاں پہ کھیلے جاری ہیں یہاں پہ فیلحال تو کرکٹ چل رہا ہے اور شام شام کو ہم پہ والی بال کو کوٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میکشفٹ کوٹ ہے معمولی کوٹ بنا ہے مگر ابھی فیلحال پریکٹس کے لیے ہیسے ٹھیک ہے فوٹبال یہاں پہ سٹارٹ نہیں ہوا کیونکہ یہاں پہ بھی پوسٹس ہے نہیں گول پوسٹ کی ضرورت ہے بس باقی سب فیلحال تو کرکٹ ہی چل رہا ہے اس میں بھی کرکٹ میں بھی ہمیں خود یہ ٹرپ مینٹین کرنی پڑ رہی ہے آئے دن آمیں کبھی پانچ ہزار کبھی دس ہزار کبھی رولر کبھی کچھ ابھی یہاں پہ کوئی بھی سپورٹ سٹاف ہمیں ملانے ہی ہے تو ہم گزارش کرنا چاہیں گے پلیز and پلیز گورنمنٹ سے if they want us to engage in positive activities they should give us the respected required curriculum بہت بہت شکریہ یہ تھی ہمارے ساتھ ایک نوجوان جنہیں بات کی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ جو یہ جو گراؤنڈ ہے ایک خوبصورت گراؤنڈ ہے اندر کٹسمل میں آپ کو نظارہ دکھا رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک اچھی خاصی جو بیڑ بھی ہیں حالانکہ جو میں نے پہلی کہا کہ جو سردی کے آیام بھی چڑھ رہے ہیں ونٹرز ہیں اور ہاش ونٹرز سے بھی بہت سردی ہیں لیکن پھر بھی جذبہ ہیں یہاں کے نوجوان میں اور کھیلے کھیل رہے ہیں ابھی لیکن یہاں ان کو کہنا ہے کہ یہ طرف بنانے کی ضرورت ہے مینٹین کرنے کی ضرورت ہے آج کی گراؤنڈ ریپورٹ کے شمارے میں ہم نے بات کی ہیں گریونس کے حوالے سے جو سڑک پانی بجلی کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو سب سے جو یہاں پہ جو سارے جو دفاتر ہیں وہ ایڈیگیشن کالنی میں ہیں وہاں پہ ایک اچھی خوبصورت پارک ہیں جو اس کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے کئی سالوں سے اس کو ویران رکھا گیا ہے فلوری کا جو اس کو مینٹین کیا جا رہا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ ویران پڑھے اس کی اس حوالے سے بات کی ایک اچھا خاصہ جو گراؤنڈ بنا ہوا ہے اندرکوٹ سنبھل میں اس وہاں پہ بات کی اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ آنگوئنگ کام ہے سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اس کو جو ہے بتا جا رہا ہے سپورٹس کانسل نے اس کو اپنے تحویل میں لیا گیا ہے وہاں کے جو کرکٹر سے انہی نے گورنمنٹ پرشاہ سے اپیل کی ہیں کہ اس میں ایک طرف بنانے کی ضرورت ہے والی بال کوڈ بنانے کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے جو ہیں یہاں پہ جو ہیں اپیل کی گئی ہے گورن انتظامیہ سے ایک اچھا خاصہ گراؤنڈ بنا آگیا ہے ایک بیوٹیفل گراؤنڈ ہے لیکن اس کو جہاں اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے جو آنگوئنگ کام ہے اس کو سپیڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے یہ تھے آج کے گراؤنڈ پورٹ کے آج کے شمارے میں جو ہم نے بات کی ہیں اگلے شمارے میں آپ کو پھر گریوینسز یا باقی جو مدہ مسائل ہیں وہ آپ تر ضرور پوش آئیں گے فیلال کے لئے گولستان نیوز کے لئے بانڈی پورا سے ضرور رحمت